بریلی شریف سے شریف تقاضوں کے بعد جو فتوہ صادر کیا گیا ہے اس فتوے کی پرزور حمایت اور تائید کی جائے بعض باتوں پر انہوں نے کہا کہ یہ حرام کلمات ہیں بعض کے لحاظ سے انہوں نے کہا یہ رافضیت کا عقیدہ ہے بعض کلمات پر انہوں نے کہا یہ کلماتیں کفر ہیں اور ایسے ہی بعض کو گمراہی قرار دیا اور نتیجہ تن یہ لکھا آخری صفحے پر محمد عرفان مشہدی اور جتنے بھی ان کے معید ہیں ان سب کو تنبی کی جاتی ہے کہ وہ اعلانیاں توبہ کریں اس کفر سے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا اور اعلانیاں توبہ کے بعد تجدید ایمان تجدید نکاح اور پھر آئندہ کے لیے کہ وہ ایسا رفض نہیں پھیلائیں گے اس بات کی گارنٹی دیں تو پھر ان کی تقریر سنی جا سکتی ہے ورنہ ان کی تقریر سننی بھی حرام ہے تو ہمارے آج اس حال کے اندر جو ہماری عظیم علمی شخصیات رونک فروز ہیں ایجنڈے میں حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ علیہ کے عقیدے کا تائین اور پھر جو کچھ انحراف ہوا ہے اس انحراف پر بریلی شریف کے فتوے کی تائید حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ علیہ کے عقائد و نظریات کی تدوین کے لحاظ سے ایک مختصر وسیقہ آج ہم اس پر دستخط کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ہم سید محمد عرفان شاہ مشہدی کی خیرخواہی کرتے ہوئے انہیں بریلی شریف کے فتوہ کے مطابق عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے ہیں کہ وہ کلمات کفر و رفت سے توبہ کر کے واپس مسئلہ کے اہل سنت پر آ جائیں حضرت حافظ الحدیث کا وزڈم آپ کی فقاحت اور آپ کی علوم کا اس وقت جو سطح زمین پر منظر ہے وہ یہی ہے جو یہ شخصیات آپ کے سامنے بیٹھی ہیں یعنی یہ ایک قسم کا فیصلہ جو ان حضرات کا ہے یہ پوری جلالیت رضویت اور تمام حقانیت کا فیصلہ ہے اور کوئی ایسے حضرات نے بکی شریف سے وابستہ کہ جو ان کی ہمپلہ ہوں یا جن کی اتنی خدمات ہوں یا جن کا اتنا علم ہو تو آج ان سب نے یہ بہت مربانی کی اور اپنے فیصلے سے ہمیں آگاہ فرمایا اللہ ان کا سایہ تعدیر ہم پہ سلامت فرمائے